جزاں کرنا جزاں کرنا عجر و کم اللہ انتوارے سامنے سید باستشاہ محمود علسان شاہ صاحب عفیدین چوان اے ناظر فوراں باستر فی صاحب آفیال کو تشریف رکھتے ہیں اہبانی آنے کے پیلے کہ انہاں مام بارگاہ چلے آگو تاکہ شہران کے بعد پڑھنے دلود پاک پڑھو جی فرید اللہ 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 اے تھوڑا تھوڑا گیا جو بندے سارے انہیں آ رہنے تا پھر پچھے جگہ آچھے لگتی پھر اب کے بعد جانے کی آجو آجو محسن نکویزی ایک روایت سنانے آگے انہاں صدوی صاحب مام بارگاہ تشریف لائے محسن نکوی صاحب اہل اللہ و مقامہ سید بادشاہ انہاں ایک مندر کشی کی تھی ہے وہ کہا دن گر دل میں قدورت ہے ودی ابن ودی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نکارباد کلی کی گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ودی کی کانٹا ہے تو گلشن میں نکارباد کلی کی وہ سامنے دوزک ہے اس سمت نکل جا جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی درود پاپ را بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالا رب شرالی صدری ویسلی امری وانل لکوتم اللہ سانی اکرہ حکولی اکرہ حکولی اکرہ حکولی یا سیدتی یا مولتی یا فاطمتو آوی سینی آوی سینی یا رب الحسین بے حکل حسین عشر صدر الحسین بے زہور الحجت جتنے بیٹھے ہو سلوات بلندہ وادنہ مہربانی فرماؤ بیمار ممنین دی صحت واسطے سلوات بلندہ وادنہ اللہ حسین محمد واجل فرج محمد زبانانو وطر کرو جی بار میں آقادی آمدو سلامتی باستی سلوات سلوات اللہ محمد نعرہ تکویر جمعی علی مولاد خالق بنام بلند سارے ملکے نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت یک زبان ہو کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اپنی اپنی حاضری درود پاک دے دریئے مالکہ در گویر تدرج کرو سلوات اکیبا اللہ محمد صلی اللہ محمد میری دعا ہے کریم اللہ دی عظیم بھارگاٹ مالک کے کائنات بانیان مجلس کسے بندے ایک دریوی وچھائیے نا اس دا بھی عجر بھی بھی پاک اس مضرور دے تو جو ہے جی میں پہ آدھا بہت کریم ان اتنے کریم ان اللہ جاندہ ہے کسے بندے ایک دریوی وچھائیے نا اس دا جروی بھی پاک اس مضرور دے کوئی ذاکری دعوی نہیں ذاکر اللہ دی کائنات اچھ خاندان پاک دا پہلا ذاکر اللہ ہے کسید دا نام قرآن بھولیا کرو مجلسا ہوں ہاں کرنا بڑی عظیم عبادت ہے عزت محب جناب صدفی صاحب میرے بعد تشریف فرمال میری دعا ہے تھوڑا ایک ایک قدم بارگاچ ٹو رہا مجلس اعزاج شامولیت کی تا ذاکرین دا پڑیا میں حکیر دی نوکری آل محمد اپنے عظیم دربارج قبول فرمائے بی بی پاک دے نام تو شروع کرنا یہ میرا خطبہ ہے ہمیں ایک جملہ اس نے بعد ذکر میں سوئے بھائی جانو وقدری سالے مہمان ہیں بطول جی بسم اللہ میں پیدا بطول سیدہ تہرہ زکیہ اس بھی بنوا دن جس دی زندگی دا ایک لمحہ وی عبادت تو خالی نہ ہو سارا اگر بولے نا سارا دن مجلس اچھ برکت راسی جناب سیدہ دی اتنا مقام ہے بھائی منہیر جی ساڑھے دھراک تو بلان دے حقیقت ہے اے انبیاء اے بندے جنات ملائکہ رل کے کوشش کرنا یہ بی بی پاک دے مقام دا پتہ لگ جانے نہیں لگ سکتا ذکر دے کستانو دیکھلو جس بی بی دا لکب ہے امہ ابیہ فاطمہ اپنے باپ دے بھی ماں ہے آئے 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 ہیں مادن رسالت بی بی پاک دن ہم سے شروع کریے نا سارا دن مجلس اچھ برکت راسی بطول اس بی بی دن جس دی زندگی دا ایک لمحہ بھی عبادت تو خالی نہ ہوگے ایک جملہ جی سلطان الانبیاء وجہ تخلیق کائنات حسن تے حسین دا پاک نانا کائنات دی کلی رحمت جس بی بی دوں کانڈ کر کے نہ ٹھو رے اس نو بدولہ دے اللہ 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 سلامت رو کنجالیں آؤ ذکر پاک دی کسم ہے ایک جملہ جی بھائی امانت جی سیدہ بطول اس بی بن وادل جس نو وزودی ضرورت محسوس نہ ہو ہائے اور جس سیدہ بطول مخدوم آنو عزتدارہ رسول کانڈ کر کے نہ ٹھو رے میں پہ آنو جس باد شانو جناب سیدہ کنڈ کر کے نہ ٹھو رے اس شان شانو علیہ دے ہائے ہائے امانت آؤ جاوے خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا ہائے خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا ہر خویش بطول کو مرضی بلا دیا لو جی مجلسہ جبندے نہیں عقیدیں بول دیں ذکر دی قسم ہے کسے پڑھنا لگا کمال نہیں یہ ذکر پاکبہ اپنا ہی تصدیر ہے لیکن حسین گھر سے نکلے تھے خدا کو بچانے کے لیے اب حسین بچانا خدا کی باری ہے گلی گلی میں جو ہو رہا ہے ذکر شبیر کرم نہیں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے امران جس نہ کریے وہ کر دے وہ جڑا اللہ کیا جنا تُسا میرا ذکر کرو میں تھوڑا بلند کریسا ذکر دی کہ سا میں باوضو کھلوتا بی بی پاک دا گھر ہے منبر تے میرا ہاتھ ہے آکھ کیا ازا رہا دے پتران خالق کو احترام ہے کتنا بطول کا ہر خوش بطول کو مرضی بنا دیا میں اللہ اکبر بڑا مقام ہے جناب سید اللہ مومن جی میرے پاس تکاور تے نہیں تو ایک درود پاک پڑھو نہ بلند اللہ مومن دا بڑا مقام ہے اللہ جان دا یہ کبرج پتہ لگ سی زہراد پتران جس من اس دا کتنا مقام ہے بھائی امانت رہا حکم کی تا آخری ایک گل کر کے میں مصحب پڑھا ماحول بن جا بھائی جان وقت دیا عزت دارہ اے عام جگہ نہیں اے بی بی پاک دا گھر ہے میری دعا ہے اللہ عزت دارہ اے جتے جتے بھارگاہ بنیلنا اے عام جگہ تے ہو سکتی نہیں جنہ میرے بھدورگا نے سنے آیا خوجی شاہ صاحب جنہ پہدل چل کے چوزی صاحب مئل ساں پڑھی ہوں وہ فرما دیا ہوں کہ جتے سجدہ دیتا کریم کربلا نے مقام قبہ دی خاک چاہیے جبرائیل نے پوری کائنات سلی جتے جتے ایک ذرہ لگا اتھے اتھے بارگا بن سا آئے 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 نہیں بنے آئے بھن بھن سا ہاں ہاں یہ منظوری ہے تا بارگا بن دا عام جگہ نہیں یہ فطرت ہے تسی وسط گھر چوائے ہو اپنے گھار بھندے دیا احمد جامد ہندی ہے یہ مالکہ دا گھار کوشش شکیطہ کرو ضرور سلام کر کے اپنے اپنے کام کار تٹرے کرو اللہ عزت دارہ و رحمت انہا لوگوں دے کریں دے جڑے بطور دی اولاد سلام کریں دے ہاں ذکر پاک دی قسم ہے اللہ ماں اقبال رات ماں گل کی تھی یاد لوگ کر عزت دارہ بڑی پیاری گل ہے بھائی سان جی انہا لے ساری زندگی کسی دی حسرت ہون دی سد صاحب بھی لکھ دیں انہا دی نظر ایک جمل کریں سیال کوٹ دیں علامہ اقبال صاحب انہا بڑا مقام ہے اللہ اے جے بندے چند ہے علامہ اقبال علم دا ڈاکٹر بندیاں دا ڈاکٹر میں زباری کروں عزت دارا اگے ہے نصیب دی بات مندہ کوشش تے کریں دا علامہ اقبال بیمار ہوگے بہت چی دروازے بار گابے بہت بہت ایک کتہ لکھ لیں انہا لکھ تیرا حرم مجھے جنا مل سکا آئے آئے تیرا حرم تیرا حرم تیرا حرم مجھے جنا مل سکا تیری را گزر پہ جبی سہی آئے ہرم تیرا حرم مجھے جنا مل سکا تیری را گزر پہ جبی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اب آئے بات بی بی پاک تو انہوں سلامت رکھے امام حسین بادشاہ توڑی اللہ سلام میں نو کر رضا مالک تو انہوں سہت کلی اطاف فرماؤے اللہ جاندہ میں مجلس دعائی ممی انہوں توڑی سہت واست یہ کوئی جگہ ہے جتے دعائی مستجاب ہون ہاں کوئی بندہ کوئی اللہ دکا ناتج والدہ بندہ نہیں زہراد پتر میر سلام کی تکرو زہراد پتران انہوں لکھے تیرا حرم مجھے جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جب ہی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہ ہی سہی عقیدہ ہے نا ہاں لو جی ماحول بنائے میرا تو گھر ہے ساڑھے مہمان دراصل رومن دا دن حقیقت ہے آج دا دن دس مہرم تو گھٹ نہیں جنہ نوں دس مہرم پرسے دیتے جی نا ایک ایک بار شہید ہوئے اے بادشاہ ہر بازار اچ قتل ہوئے اللہ ذکر پاک دی قسم ہے بابا جی میں زندگی دا روغ میری دا بن کے مصاب میں آدھ رانا ذکر دی کا سم ہے عزت دار دو قیدی ایسے گزرن جنہ تاو کہاں ڈائن ایک ستمہ مالک ایک چوتھا بادشاہ جنہ شام بے بازارت رو رو کیا دا ہا میں نمار رو میرے جی بے وارس دونوں کتھو لبن بڑا مقبول پرسا ہے جنہ گھر چاہ کے مار رو جی ڈائی 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 گھر بلا کے مار رو چودھ ریسان جی اینا کربلا ویچ عزت دارا مام دے سامنے پتران مار شام پتر دے سامنے دین سوکا نہیں بچیا میں آدھ رانا انج کس نبی دے پتر نہیں رول دین پچھے جمع علی بادشاہ دیا دیا رول گئی بھائی عزت دارا سید آم تیاؤ کیا کوئی انہ دی مصیبت بہن کرے سی اے رو نا نا کس زاکر دا کمال نا کس عالم دا کمال ہے کس انہ دس مل دی اجازت مل جا یا اٹھ کے پڑھن دی اجازت مل جا میں پہ آدھا زاکر ہو ہوں جنہ ہر عمل اچ زاکر ہو ایسے زاکر بھی گزر گئے جنہ چالی سال رات رو گئے ایسی زاکرہ اللہ دی کائنات اچھ نہیں مل سکتی جنہ بی بازار عبور کی تی آئے بی بی پاک دا محرم بندے پردن زاکر زیادہ تکلیف ہوئی علی دی دین اکتہ شام ایک دعا تبانگو دعائیں مستجاب ہوں دی انا دے صدق آج ہر پردہ دار پردہ دار ہے آج کربل آج کفن تقسیم ہو رہی بین کل چادر ہو رہی ذکر پاک دی قسم امران آج بی 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 پاک دی ذری تھے بھرک تقسیم ہو رہی یہ او مخدومہ ہے محرومت المسررت جہاں خوشی ڈٹھی نہیں جس اپنی شادی تیوی کالا جوڑا پا ہے ذکر پاک دی قسم ہے سولہ سو میل دی منزلی چھتری شہر حکتر بازار ایک سو فی مصدور چرا سی مقام تے علی دی دی انتے آکھیں نہیں میرے نال نکے نکے یتی من بھرا دے انہ کھانا دے انہ پانی دے نہیں ایک سو حال کر دی مسلمان ہو میں چادر دے آئے تھوڑا نبی دی 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 میں گل کر دا رہا مانت لی ہر بندہ مکروض علی دی دی دا اگر تیر دیا نسار تے چادر جناب سید آدی جتی دا سن کا ذکر پاک دی قسم ہے دعا منگو شالق غریب تو غریب دی دی پیک شارج قید ہو کہنا آئے جتنی تکلیف ہوئیے نا چاچا جی علی دی دی کوفہ کوفہ عام جگہ نہیں کوفہ وہ جگہ ہے جتے زندگی جو دو مرتبہ ایک مرتبہ باب علی دی شاہی آپ میرے مولا نے ٹور کے استقبال کی تا لمبی بات ہے عزت درہ امہ حال نپی مام بل پردہ ہٹایا عوازی بابا میرا سلام علی جیسا امام رو پہ رو کے دن عزت در شاہ مردان نبی ادا مشکل کشا ایڈی ایڈی اتھر رو رو کے ادن زائل میرا بچہ غور نال بیک لوی اے صدہ رہ دربار رہ پاس بی بی پاک دی عوازی بابا دربار رہ رہ دی تار پترہ نو کرائی دی بابا میں تی لی دی آ عوازی میرا بچہ جرل مدینہ رجی پڑ نماز صبح دی بچڑا تاکی بات تو فارغ تھی کر گن کے نال بھراما کو کر جلت البکی آگئی کر روم انبیان گل سید آدان نئی بخت ہمیشہ قائم رہ دے نئی بخت ہمیشہ قائم رہ دے تقدیر تردی رہ کر ہولے ہولے مدینہ بچلا کچھ پرندی آدھی تھی کر لوجی مقام دوسری مرتبہ اینا کو فیدی شہزادی نہیں سیدہ آلیہ قائدل ہے گلیاں بدل دی رہی چاک بدل دی رہے موڑ بدل دی رہے بی بی دا واسطہ سار چانی جتھے گریہ ہوئے اتھے معصوم دی آمد ہون آدھار چاک بدل دی رہے تردیا رہی آلیہ دی آدھی ایک اے جی گلی آئی ہے سیدہ پاک دے قدم رکے قدم دا رکنا چوٹ مستور رکی عزت دروں باکر دا بابا منبع غیرت انجھے دیکھ کیا دن اما ٹردے کیوں نہیں آوازی سجادہ ہر گل اچ گئیاں ہر بادار اچ گئیاں سجادہ جلی سامنے گلی جدو میں باب دی شاہ اچ کوف آئی میں اور تن قرآن دی تعلیم دینی رہی سجادہ میری پیک کی گلی بن دی اللہ اکبر انا کمین گلی تبدیل کر لو ایک سپاہی میری زندگی دار مصحب بن گئے ذکر دی قسم میں سمجھ لی آن دی آج مجلس پاک کنجا جیرہ تو بندے آئے کوئی دھی کوئی بہن مجلس آئی ہوئے عزت درہ رات ہو جاوے نال چھوٹا جا برا ہوئے اگر بہن آکے دین لگے ہندیرہ چاہ گے برا تسلی دی تا اور تی دل میں جو تیرے لعوہ قرآن میرے سر تر اکھلو جتے رات ہو دی جس باد شہادیات شہادت ہے عزت درہ جتے رات ہو دی چار سال دی ضعیفہ دام نو چھکی دے کہ یہ نہ رو میں جو تیرے لعوہ ہائے انجھ دے کہ اگر تو شام مر گئی ہوں میں کتھے دفنے سا عزت دارا تسلیح دے دی رہی ذکر پاک دی قسم ایک سپاہ ہی لدی لال شیمر دے قریب گیا ادا نین ٹردائے کافلہ کمین آدھ اس کافلے نو ٹورن دے منو ڈال دے والا دن میں سیدہ زبان زیب دے دی رضال حق تھا سارا سجاد مولا دی کانت لکھیا ہے قریب آیا انجھ نیک کیا کہہ دی کافلہ کیا انہی ٹردہ روان دی گلہ دی باکر دا پاک بابا دن گلی تبدیل کر لے ادا نہیں نہیں حکم دا حکم ہے اس گلی چو گھر لے بادشاہ دی عواز اگر میرے پردہ دار نا کر وقت کیا کریں سیں عواز یہ میں ظلم کریں سان سجاد مولا دن میری کانڈ حاضر میری بھپیاں نہ ٹور بی بی نا واسطہ سار چاوے جنہ مکانی بھڑکا ہے جنہ لپت آئے آئے دو جلازے پہ اٹھ دیں ایک اس بی بی نا ہے جلی وسط وقت چی نو کلی دیں اجلے وقت چی عزت رہو عینج وفا کیتی ہے ایک گل ساملے آگئی مطا کسے مومن دا وضو ہو جا بے اقضاء امرال گلزار بخاری لکھ جنہ سرکار فضہ پاک اسا ممنوع نہ بی بی پاک دیں میں کدی کلی نہیں نہیں آگیا کسے بی بی وقت پوچھ آگیا بی بی توانو کچھ زیادہ تکلیف ہوئی بی بی پاک دی آگیا میں رات بقی چونج کے محمد دی دی کبرتے اپنا دکھ بیان کر لیں کبرتے آئے آدھرات ہی انجرے کیا دیئے حق چاہ کے زخمی پاسے تن حالات سنی اجڑی دے میرے اوکے سوکے گزر وحسن دین لال زین زندگی دے جنہ ماتم کر لیں بی بی فضا رو کیا دی میرے ہاتھ دے جوڑ سلامت نہیں میرے ہاتھ دے جوڑ سلامت نہیں کھا چاب برش کی دے تیک کلے آر رات کو دس لائی میری کھنڈ دا زخم شدید اللہ اکبر ازدارہ جنل چاہد میں مکہندہ پھیا جی ایک وین کرا ازدارہ سپاہی آدھے باکر دا بہبین کھنڈ تو چولا چاہا کھنڈ تو چولا چاہا ازدارہ دن باکر میری کھنڈ تو چولا چاہا ہو سکت دے علی بطول دیا دیا اس گلی تو بچ لیا ہو جناب باکر پاک چولا چاہا جس کمی نے سترہ لکھ لیا شروع کی تیا میں پڑ چھوڑے تو سن چھوڑے ڈٹھا کہیں اس بی بی جس دن ساور رہ رہ نپے کے ہائے جناب خبرہ تڑپ کے قریب آئے بازار آرچ آواز اپو بی اممہ تو سن ٹر ہو یا نہ ٹر ہو میں ٹر دیا جان دی انا برا کتنے پیارے ہم بین باب دی سانگ نپی آواز یہ باب بین تیری نہیں ٹر دی میرے پیام مری میں حول حول اللہ مطر کوئی آواز ٹر پول دی نان دین بچو اینا لیلہ پڑھ کے علی باد شادی علی دین پہلا قدم اس گلی چلکیا ایس جمل واسطہ دو گل کی تین مکانہ دین چھتان تے عورت چلی ہو یا پتھران دین جھولی بری ہو یا ایک آواز پہ یا دین مار جسم پرون دا وال نی آگ بھاگی دی بڑی پہلے ایک عورت میں تاریخ پھل میں ایک عورت میں پتھر چایا بھائی مانت دی پتھر وزنی ہا از در میں چایا نہ مار بھائی راب کی تا غائے بچو ایک دردان بھی بھری ہوئی آواز آئی ہر کوئی مار تو نہ مار ہائے گناہ ہنسی پتھر سٹیا مکان دی چا تلے آئی پانی دا جام بھریا سجد نال سلام کی تا آواز بی بی میرا سلام کہدر میرا سلام آواز میرا بھی سلام اچانک دھی آلے سر چوئے اچانک اس دی دید پہ گی چار سال دی ضعیفہ انجھ لیک کی بکھی بھی پیاسی بھی ہے اس مواق پالی پی میرے حق دو دعا مانگ یہ دو دعا سن لو میں بھائی جان وقت دیا آواز ساک ایک سر دی اینا عزت در بی بی پاک دی آواز معصوم پانی باد دعا پہلے ہائے انہ دی کریمی ایک پانی باد دعا پہلے آواز دسا ضعیفہ تیری کڑی دعا ہے آواز میری پہلی دعا حص ایسے معصوم انواق چار سال جی ضعیفہ نواق نکے نکے ہاتھ چاہت دعا منگے جو میں تسا اجڑ کے باد آر آئے ہو انشاءاللہ کسے دی دی ہیں جو باد آر رہ از در او کب دعا دعا منگی آواز منو یقین دعا مستجاب ہوگی آواز میری دوڑی دعا ہے اس سے معصوم انواق اللہ منو ایک مرتبہ مدینہ لہ ہوگی آواز مدینہ ونگ کے کیا کر سیں آواز مدینہ میری مرشد زادی ران دی آواز کیا نام ہے تیری مرشد زادی دا از در وز فامن وے کم دے حت نال قریب آئی آواز قیدن اللہ مدینہ محمد محلہ بنی حاشم کیڑی سمت گھر آواز روز رسول پرچام سالہ گھر چڑھن دے عزت در آت حسین ابن علی میرے مولا حسین نو جان دے بی بی پاک دی آواز جو میں جان دی یہاں اینج کوئی نہیں جان دا جان دے رس میرا ہاں لاندھائے کتنے پترن تن پترن وڈے دلام علی لکب سجاد اس چھوٹا علی اکبر سغمان آنے دی شکل آلے اس چھوٹا جل میں ٹوری آنا پورے چیاں مہین آدھا کریب آئی کن نال مول آیا بی بی پاک دی آک کی نہیں کوئی سامن دے بدلن آواز آئی زیفہ بازار شریفہ کن دی آنے نہیں پچھی دے اس دی کند پچھونا مات آواز آئی چٹے سان علی مستور جاریت الظہرہ جس دا آج جنازہ اٹھ رہے حق کل مار کیا دی ام حبیبہ بول گئی ہے جن لیکن ام حبیبہ بول گئی بج دی جوی کریب آئی کدمات جھن گئی آواز ی زیفہ میرا نام کی جان دی آواز ی نام چھوڑ اجڑ گئی آو زائنب آو کل سوم اور گئی آ ام حبیبہ چکر آیا آواز ی زیفہ اللہ مان کر آو تے اٹھانا برا وادی بھائی آواز ی من آمن ی علی دی ایک ترکیب یاد آئی بج دی او گھر آئی اللہ دی پاک کلام چاہی بازار چاہ کے حتھان تے قرآن بلند کیتا آدھ یہ اللہ دی پاک کلام میں نو گواہ ہی دے زینب قرآن دی اطلی تو پرواز کیتا زیفہ قدمات جھنی آدھ یہ کج پوچھ دی اللہ دنان تلزا جل لے کڑیاں پایاں لے عباس کین ترگیاں